فلم اینیمل ایک دسمبر کو ریلیج ہونے کے بعد سے ہی باکس آفیس ور دھمال مچا رہی ہے اس فلم کے سبھی سٹار کاشٹ فیمس اور بڑے ایکٹرز ہیں اسی بھی اس فلم کاشٹ کی فیس کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آئی ہیں ملی جانکاری کے انوسار رنویر کا پورڈ نے اینیمل کے لیے تیس سے پیتس کرون روپائے کی فیس لی تھی انہوں نے اپنی فیس کا ایک حصہ اس فلم کو بنانے کے اوپر انویسٹ کر دیا تھا رنویر کا کہنا تھا کہ وہ فلم کے پروفٹ میں ایسے حصہ لیں گے ویسے تو رنویر ایک فلم کے لیے ستر کرون روپائے چارج کرتے ہیں لیکن بھوستان کمار اور سندیب ریڈی وانگا کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فیس میں پچاس پر تیس ست سے بھی ادک کی کٹا ہوتی کی فائنسیل ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کی انوسار بابی دیول کو چار سی پانچ کرون روپائے ملے ویلیس مکا مندانا کو چار کرون روپائے اور رنویر کپور کو دو کرون روپائے ملے تھے ڈائریکٹر سندیب رڈی وانگا نے کی تھی رنویر کی تاری فلم میں رنویر کی پرفارمنس دیکھ ڈائریکٹر سندیب رڈی وانگا نے کہا تھا کہ وہ رنویر جیسے کلاکار سے اس سے پہلے کبھی نہیں ملے ہیں رنویر کی پرفارمنس دیکھ کبھی کبھی سندیب ان کے پیر چھونا چاہتے ہیں اینیمل تین گھنٹے کس منٹ کی فلم ہے لیکن سندیب کو بھروسہ ہے کہ رنویر اپنی پرفارمنس سے درسکو کا بھرپور من رنجن کریں گے اور انہیں باندھے رکھیں گے فلم ریلیز ہونے کے بعد ایسا ہی ہوا درسکو کا کہنا ہے کہ فلم دیکھتے دیکھتے انہیں سمیں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے